ناہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے تاہر القادری کا کہنا تھا کہ سانحہ موڈل ٹاؤن پر ساڑھے تین سال سے انصاف کے دروازے بند ہیں سانحے میں ملوث تمام افسران اپنے اہدوں پر موجود ہیں کسی کے خلاف کوئی کاراوائی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ کارکن تافکیر سے گھبرائیں نہیں منصوبہ بندی میں وقت لگتا ہے قاتلوں کو تحفظ پراہم کرنے والی ریاست بچ نہیں سکتی اگر اکتیس دسمبر تک انصاف پراہم نہ کیا گیا تو ظالم حکمران اگلے لاحی عمل کے لیے تیار ہو جائیں اکتیس دسمبر کیلئے میں نے دے دی ہے یا آپ انصاف مہیا کر دیں یا اگلے لاحی عمل کا اعلان سننے کے لیے تیار ہو جائیں عوامی تحریک کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سڑک کی انکروچمنٹ کے خلاف ایسا آپریشن نہیں ہوا سانہہ موڈل ٹاؤن تجاوزات کے خلاف نہیں بلکہ لاشیں گنانے کا آپریشن تھا شہباز شریف اور نواز شریف سن لیں چند دنوں کی بات ہے انصاف ملنے والا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی رہائشی علاقے کی سڑک کی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے اتنی بڑی رہاستی طاقت کہیں متعین کی گئی ہے ستر سال کے اندر کبھی ایسا آپریشن ہوا ہے یہ آپریشن بک جسٹر نجوی کمیشن نے لکھا ہے ڈاکٹر تحرل قادری نے کہا کہ فیصلہ خلاف آنے پر شریف خاندان عدلیہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے نواز شریف نے حضرت سرائی کر کے آئینی بغاوت کی ہے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آئین و قانون کے تحفظ کو یقینی بنائیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ترکی اور لندن کے دورے کے بعد لاہور پہنچنے پر گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کا موقع ملا کانفرنس میں امت مسلمہ کے راہنماؤں سے ملاقات اور باتچیت کا موقع بھی مویسر آیا ہے مقبوضہ بیتر مقدس کے معاملے پر منقید ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس نہائید کامیاب رہی انہوں نے بتایا کہ دورے ترکی کے دوران ترک صدر وزیراعظم اور ترک حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئیں استمبول کے میئر سے ملاقات میں صاف پانی پروگرام، وارٹر فریدمنٹ، ٹرافک منیشمنٹ اور ویسٹ منیشمنٹ میں تعاون پر باتچیت ہوئیں ترکی نے ان شعبوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہا نہیں کرائی وطن واپسی کے بعد شہباب شریف نے کڈنی این لیور ٹرانسپرانٹ انسٹیٹوٹ اور ریسرٹ سینٹر کا دورہ کیا انہوں نے منصوبے کے پہلے مرحلے کے تامیداتی کاموں کا جائزہ لیا متعلقہ حکام نے انہیں منصوبے سے متعلق بریفنگ دی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر سفدر کا کہنا تھا کہ سیاست دانوں کو عوام کے ووٹ اور حمایت کی ضرورت ہوتی ہے سن 2013 میں عوام نے نواز شریف کو ووٹ دے کر حمایت کی سن 2018 میں بھی عوام نواز شریف کو ووٹ ہی ووٹ دیں گے سیاست دانوں کو عدالتوں کی چٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ عداروں کو سن 1973 کے آئین کے دہت کام کرنا چاہیے نواز شریف چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے عداروں میں ہم آگی ہو کیپٹن ریٹائر سفدر کا کہنا تھا کہ 28 جولائی کو دیا گیا فیصلہ پوری دنیا میں مزاق بنا نواز شریف عدالتوں میں کھڑے ہیں پاکستان کی سالمیت نواز شریف کی ذات کے ساتھ منسلک ہے گپتان صاحب گلیوں میں کھیلیں گے 28 جولائی کو ایک ایسے فیصلے کا سامنا کیا گیا کہ جو فیصلہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے مزاق بن گیا نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے عداروں میں ہم آنگی ہونی چاہیے اور عدارے کام کرنے چاہیے اور کس طرح کام کرنے چاہیے ترہتر کے آئین کے نیچے دے کے کام کرنے چاہیے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایوان بالا میں آرمی چیف کا آنا خوش آئند ہے ہر تین چار ماہ بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کو ایسی بریفنگ دی جانے چاہیے ادارہ برائے تظاویراتی متعلیہ اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا وفا کی وزیر داخلہ احسن اقبال کانفرنس کے مہمانے خصوصی تھے جبکہ چین کے سفیر یاؤ جنگ اور ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست بھی تقریب میں شریک ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین سمجھتا ہے کہ اگر عالمی منڈیوں میں عالمی رسد میں کمی ہے تو علاقائی منسلکی سے اس عمل کو بہتر کیا جا سکتا ہے علاقائی منسلکی پیداوار کے ساتھ ستونوں میں سے ایک ہے سی پیک علاقائی منسلکی جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کی اقتصادی مربوطی کی جانب اہم قدم ہے ایسا نقبال نے کہا کہ ہمیں اس وقت خطے اور اپنے ملک کے لیے بہترین آپشن کا انتخاب کرنا ہے ای سی او ایران ترکی چین اور علاقائی ممالک کا ایک اہم بلوک ہے چین اس وقت پاکستان میں براہ راست اقتصادی سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے سی پیک سے علاقائی تعاون کو فروغ بلے گا قوادر اور چابہار مقابلے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی معاون بندرگاہیں ہیں پاکستان اور ایران یورپ تک تجارتی روابط بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سی پیک انگیزی ہے ریجیل کوہپریشن گوادر اور چابہار جب ہر ہے وہاں کمپیتر ہیں وہاں کمپیتر ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ اس خطے کو بہت سے خطرات درپیش ہیں ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ خطے کے امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچے امید ہے کہ پاکستان چین اور ایران مل کر خوشحالی کے مواقع تعلاش کریں گے اور ترقی کا سفر تیہ کریں گے لاہور میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف فواد چارجے کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا عدلیہ پر باتیں کرنا زیب نہیں دیتا ان سے نہاری اور بائے پر رائے لی جائے انہیں نے کہا کہ نواز شریف جس دن عدلیہ مقالف تحریک چلائیں گے اسی دن ہم آئین اور عدلیہ کے حق میں تحریک شروع کریں گے وہ کہہ رہے ہیں میں عدلیہ کے خلاف تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں تحریک کریں گے شروع کریں گے اب سوال یہ ہے اور ہم تحریک انصاف ہم یہ ساتھ ہیں کہ وہ تحریک کا بھی اعلان کر دیں کہ کس تحریک کو وہ عدلیہ کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کریں گے جس دن وہ عدلیہ کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اسی دن ہم پاکستان کے آئین اور پاکستان کے اداروں کی حمایت میں اپنی تحریک کے اعلان کریں گے فباد چارجی نے کہا کہ پاکستان تیری کے انصاب ڈاکٹر تاہر القادری کی ڈیڈ لائن کی مکمل حمایت کرتی ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے لیکن اس مقصد کے لیے آصف زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے دسمبر کے آخر میں یہ ڈیڈ لائن دی ہے شہباز شریف صاحب اور آنا سناولہ کے استیفے کی ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ جو موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ہم مکمل طور کے اوپر پاکستان عوامی تیری اور ڈاکٹر تاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں فباد چارجی کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں جہانگیر ترین کی نشیز پر الیکشن کا شیڈیول جاری کیا ہے جبکہ جہانگیر ترین نے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کرنی ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے ہلکا بندیوں کے معاملے پر پرتیاں دکھائے تمام سینیٹرز کو جو خطرات ہیں نیشنل سکیورٹی کو ان سے اگاہ کیا کہ ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے اس کا اپ ڈیٹ دیا پاکستان مجھے بری سٹروم کنٹری اور جب تک ہم ایک ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں جیسے ساڑھے چار گھنٹر سے زائد جاری رہنے والے سینیٹ ہول کمیٹی کے اجلاس کے بعد دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسو خفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا اس کی بات باہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی انہوں نے بتایا کہ 18 سبتمبر سے دونوں ایوانوں کی دفاعی کمیٹیاں جی ایچ گیو آئیں جہاں انہوں نے آرمی چیپ کو سینیٹ ہول کمیٹی کے اجلاس میں مدعو کیا چیئرمنٹ سینیٹ کی دعوت کو قبول کیا گیا دی جی ایم او نے جو جیو سٹریٹیجک انوائرمنٹ ہیں سیکیورٹی لینس سے اس کے اوپر بات چیت کی تمام سینیٹرز کو جو خطرات ہیں نیشنل سیکیورٹی کو ان سے اگاہ کیا پھر جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے اس کا اپ ڈیٹ دیا اور آئندہ کیا جو ہے ہمارا لای عمل ہوگا اس پر بات چیت کی دی جی ایس پی آر میجر جنرل عصف غفور کا کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ بہت اچھی رہی دی جی ایم او نے ایک گھنٹہ کمیٹی کو بریفنگ دی اور تین گھنٹے سوالات کے جوابات دیے گئے انہوں نے بتایا کہ تمام سینیٹرز نے قومی سلامتی کے لیے پاک افواج کے کردار کو سراہا اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سب نے مل کر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تقریباً ایک گھنٹے سے زائد یہ بریفنگ ہوئی اور فل سپیکٹرم جو ایشیوز تھے اس کے اوپر دی جی ایم او نے بریفنگ دی اس کے بعد تقریباً تین گھنٹے کا کوئسٹن آنسر چلا تمام موزز سینیٹرز نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے تمام سوالات کے جواب دیئے ابھی بہت سے سینیٹرز ایسے تھے جنہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اگٹھے ہیں کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا احتساب عدالت میں پیشی کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف پنجاب ہاؤس پہنچے جہاں پارٹی کے دیگر رہنما اور مریم نواز پھی ان کے ساتھ موجود تھی نون لیگ کی اہم بیٹھک نواز شریف کی زیرے صدارت لگی جس میں پارٹی عبور اور دیگر اہم معاملات پر تباتہ خیال کیا گیا نواز شریف کی جانب سے عدل بحالی تحریک چلانے کے اعلان کے بعد کی حدمت عملی پر غور کیا گیا سابق وزیراعظم نے اس حوالے سے پارٹی کے سینئر رہنماوں سے مشاورت بھی کی اجلاس میں مسلم لیگ کی قیادت نے نواز شریف پر ایک بار پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جبکہ آئندہ آم انتخابات میں ایک بار پھر کلین سویپ کرنے کے عظم کا اظہار کیا نواز شریف نے پارٹی رہنماوں کو اپنے اپنے حلقوں کے دوروں کی بھی ہدایت کی اور الیکشن کی بھرپور تیاری کرنے کا کہا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے کیس کی سماعت کی درخواست گزار سیکرڈی سپریم کورٹ بار آفتاب آجبا کے وقیل ازر صدیق ایڈوکیٹ نے موقع بختار کیا ہے کہ عدالت حسنہ نے پانا مالکش میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دیا اور عدالتی فیصلے کے بعد آئین کے مطابق وہ اپنی سیاسی جماعت مصمبک نون کی صدارت کیلئے بھی اہل نہ رہے تاہم نون لیگ اور اس کے انتحادیوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کی اور اب انتخابی اسلحات ایکٹ کے ذریعے نواز شریف دوبارہ مصمبک نون کے صدر بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابی اسلحات ایکٹ صرف ایک نا اہل شخص کو صدر بنانے کے لیے لائے گیا انہوں نے اس صدا کی آئین سے متصادم انتخابی اسلحات پر مبنی ترامیم کو کل ادم قرار دیا جائے جس پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طرف کر لیا مصر میں کرسپس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ دہشتگردوں کے ممکنہ حملوں کے مشہ نظر سیکیروٹی بھی ہائی لڑ کر دی گئی ہے اس آئی دسمبر کے آخر سے سات جنوری تک کرسپس بنائیں گے چند ماہ پہلے بھی مصر میں چرچ پر حملے میں سیکڑوں افراد مارے گئے تھے کوئٹا میں چرچ پر دہشتگرد حملے پر چین کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے جبکہ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ساتھ جاری رہے گا چین نے ہمیشہ پاکستان میں ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کی ہے امریکہ کی وزر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کینیڈا کی خاتون وزر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ سے ملاقات کی دونوں وزر خارجہ نے دو طرفہ رابطوں اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم ظاہر کیا جبکہ دیگر عالمی معاملات پر بات جیت کی گئی یونان کی سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی طور پر اٹلی جانے کی کوشش کرنے والے 38 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا جبکہ دو انسانی اسپنگلروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تارکین وطن غیر قانونی طریقے سے یورپ کے دیگر ممالک میں جانے کی کوششوں میں تھے موسیقی